ہائے گائز اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خرید سے ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گا دراز اپلیکیشن میں جی میل کو کیسے چینج کیا جاتا ہے ای میل کو کس طرح چینج کیا جاتا ہے جس جی میل پر آپ نے دراز کا ایکاؤنٹ بنایا تھا اس جی میل کو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں کوئی اور جی میل ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے آپ جی میل کو تبدیل کر سکتے ہیں مکمل طریقہ کار آپ جسوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سے ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ نے پہلے ہمارا یوٹیب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فورا ہمارے یوٹیب چینل کو سبسکرائب کریں آپ کے پاس جو بھی میں لائٹ ایفٹ ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس ہے گی ہاں تو فرنڈز چلیئے شروع کرتے ہیں ہاں تو جب بھی دراز ایپ کو اوپن کریں گے یہاں پہ چوتھے نمبر پہ سب سے آخری آپشن ہے ایکاؤنٹ کا آپ نے ایکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد سب سے اوپر سیٹنگ کا مینیو شو ہو جائے گا آپ نے سیٹنگ پر ایکن پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ سب سے پہلا آپشن ہے ایکاؤنٹ انفارمیشن کا آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کو چوتھا آپشن مل جاتا ہے تیسرا آپشن مل جاتا ہے چینج ای میل کا ٹھیک ہے آپ نے چینج ای میل پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ سب سے پہلا آپشن ہے ویریفائی تھارٹ ای میل ٹھیک ہے آپ نے جو پہلی ای میل ایڈ کی ہوئی ہے وہ جی میل آپ کے پاس ایڈ ہے مطلب لاغ ان ہے تو آپ نے ای میل پہ کلک کرنا ہے اگر آپ کے پاس ای میل نہیں ہے جو آپ نے دراز میں موبائل نمبر ایڈ کیا ہوا ہے تو آپ نے دوسرے نمبر پہ کلک کرنا ہے ویریفائی تھارٹ ایس ایم ایس کورڈ میں یہاں پہ پہلے اپشن پہ کلک کرتا ہوں ویریفائی تھارٹ ای میل اب جو ای میل ہے اس پر ایک کورڈ جائے گا میں سینڈ کورڈ پہ کلک کرتا ہوں اور اس جی میل کا جو جی میل باکس ہے اس کو اپن کرتا ہوں ساٹھ سیکنڈ کے اندر ایک منٹ کے اندر ایک ویریفکیشن کورڈ آئے گا وہ میں نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے کورڈ پہ کلک کروں گا یہاں پہ نیو ای میل جو آپ نیو ای میل لگانا چاہتے ہیں وہ ای میل آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ کرنی ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد انٹر کرنی ہے جب بھی انٹر کریں گے سب سے نیچے سینڈ کورڈ کا اپشن ہے آپ سینڈ کورڈ ہو جائے گا آپ کی ای میل پر ایک کورڈ سینڈ ہوئی جائے گا جو نیو جی میل ایڈ کریں گے اس پر نیو کورڈ جائے گا کوڈ آپ نے انٹر کر کے چینج روڈ نیو ایمیل پہ کلک کریں گے تو آپ کی ایمیل تبدیل ہو جائے گی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں